مولا مولا سبھی صلی اللہ علی کرنگلہ مولا یا علی مولا حیدر مولا یا علی مولا حیدر مولا دل میں سجا کے رکھا ہے یا علی مولا حیدر مولا ہر مولا یہ کہتا ہے بگڑی بنا دے آئے سوالی کوئی نہ جائے خالی آج غدیری جام پلا دے اے ولیوں کے والی تیری آنکھیں میرے مولا سب کو دیکھنے والی چشم کرم نے تیری مولا غم سے بچا کے رکھا ہے یا علی مولا حیدر مولا نگری نگری تیر موالی تیر قلندر مولا دھرتی دھرتی تیرے قداغر فخر تونگر مولا فخر تونگر مولا بیزر تیرے در پر آ کر ہو گئے بوزر مولا ہو گئے بوزر مولا اپنا عظیفان آد علی کو سب نے بنا کے رکھا ہے یا علی مولا حیدر مولا ہر مولا ہی کہتا ہے یا علی مولا حیدر مولا پیر فقیر ملنگ موالی اور قلندر سائیں امبر میں سم گوزر سلمہ مالکِ اشتر سائیں کرتے رہے ہیں کرتے رہیں گے حیدر حیدر سائیں آج بھی زندن مولا قدم کو سر پہ اٹھا کے رکھا ہے یا علی مولا حیدر مولا ہر مولا ہی کہتا ہے یا علی مولا حیدر مولا یا علی مولا حیدر مولا تیرا نعرہ سن کر مشکل مشکل میں پڑ جائے دشمن ایماں دیکھ کے تجھ کو دھرتی میں گڑ جائے لاکھوں کے لشکر سے مولا تنہا تُو لڑ جائے تیرے خدا نے تجھ کو اپنی تیغ بنا کے رکھا ہے یا علی مولا حیدر مولا ہر مولا ہی کہتا ہے یا علی مولا حیدر مولا تیرا گھر نورانی مولا گھر ہے تیرا نورانی تیرے گھر میں جو صورت ہے صورت ہے قرآنی تو کل ایمان مولا ذکر تیرا ایمانی رب نے تیرے نبی آنی تیرا سخی دربار ہے مولا ساری دو کوئی خدا کہتا ہے کوئی ساقی کو سرمانے کوئی نہیں پہچانا تجھ کو صرف نبی پہچانے شہرِ علم نے تجھ کو اپنا درجو بنا کے رکھا ہے یا حلی مولا حیدر مولا ہر مولا ہی کہتا ہے مالک کو سر مالک جنت وار سے پرنا ہو یا حلی مولا حیدر مولا ہر مالا یہ کہتا ہے بگڑی بنا دے آئے سوالی کوئی نہ جائے خالی آج غدیری جام پلا دے اے ولیوں کے والی احمدیوں کے والی تیری آنکھیں میں جو شمہ برکار مولا سجادہ جو مولا سجادہ جو مولا سجادہ جو ملکو سلام رمالا مولا مولا آگری سلام رمالا مولا زندگی مولا زندگی رم دفنا خانجی میدا ویدیو موسیقی 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 اس جگہ دے کو سب سے جدا لگتا ہے سارے ولیوں کا علی رینگہ لگتا ہے جس جگہ دے کو سب سے جدا لگتا ہے اس کا ادراک میں آنا ہی نام مکن ہے صاحب یہ پہلا بندہ ہے جو لوگوں کو خدا لگتا ہے نارے ہیدری نارے ہیدری دمست کلندر دمست کلندر دمست کلندر نارے ہیدری نارو اتے تھا ماں نجین سر جو نالو کھنا سید نجین سر جو نارو ہیدری اتنی دمار جو ساتھ اچے سید نبیم سرور علیم مولا 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 نارے تنبیر نارے رسالت نارا ہیدری علیم مولا 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 ساری تاریفیں ساری تاریفیں تو اس قدائے گزر گزر کر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کا ہر عظام ہے درود و سلام محمد و آل و محمد براللہ میں گزارش کروں گا وادی مہران کے غازیب الفضل عباس سرکار کے علم کے سائے میں بیٹھنے والے تمام مومنین و مومنات سے کہ کچھ دیر میں بیٹھ کے پڑھوں گا اور پھر میں کھڑے ہو کر کے حاضر ہوں گا میرا ساتھ دیجئے گا اور جس جس نے مجھ سے التماس دعا کے لئے کہا ہے اور جو اپنے دل میں کوئی سوال رکھتا ہے دعا کے لئے میں سب کے لئے دعا کر رہا ہوں رب زلجلال کے حضور اللہ کی بارکہ میں محمد و آل محمد کے حوالے سے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے میرے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ رحمان یا رحیم رہیم یا رحمانیہ رہیم یا رحمانیہ الباریو الباقیو الوالیو یا حیو یا بھئیو یا رزاق یا دیم اللورو یا مغنیو عزیزو یا کریم غفار تو ستار تو جبار یا حکیم قدوس یا شکور یا غفور یا رحیم مولا تو بڑا رحمان مولا تو بڑا رحمان احسان ہم پہ ہے تیرا اے رب زلجلال کہ امت میں اس کی پیدا کیا جو ہے بے مثال دختیں بطول جس کی حسن ورحسین لال لہموں کا لہمی جس کا علی جیسا کا کمان قرآن و اہلِ بیت کو تو لے کیا یک جان تو ہے بڑا رحمان مولا تو بڑا رحمان مل کے بلو ہے بڑا رحمان مولا تو بڑا رحمان تو ہے بڑا رحمان مولا تو بڑا رحمان زہرا کے گھر ستارا جوترا تو یہ کھلا کہ محبوب بنجدن کو بہت رکھتا ہے خدا مکتب حسن حسین کا یہ گھر بنا رہا مسند نبی کی اسم مسلح علی کا تھا چوتھٹ پہ جس کی رہتا ہے جبیلی کا دربان تو ہے بڑا رحمان مولا تو بڑا رحمان تو ہے بڑا رحمان مولا تو بڑا رحمان تو ہے بڑا رحمان مولا تو بڑا رحمان نعرے تبیر نعرے رسالت نعرہ دری جہاں جہاں سے جہاں جہاں سے مومنی پشیف لے کر رہے ہیں اور میرے بچے خوشی سنب سنب میں درماث کروں گا سب سے پہلی درماث دیئے ہیں کہ ایک دوسرے کو برداش کیجئے گا بہت تھوڑی سی تھوڑی سی خمشی کیونکہ آج کے حوالے سے یہ بزم اس کی بزم ہے جس کا لقب ہے سید سجاد اور یہ وہ میرا معصوم امام ہے کہ جس کی بزم نے آنے سے پہلے یہ سوچ لیا کرو کہ اس امام نے خوشی نام کی چیز دیکھی نہیں اب میں پیش کر رہا ہوں وہ لفظ جو اس امام کے نزدیک سب سے زیادہ مقدم تھا اب میرا ساتھ دیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من شیطان الرجیم جواب دیجئے گا میرا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مل کے بولو اِنَّا مَحْنُ نَزَلْنَا ذِكْرَا وَإِنَّا لَهُ لَا حَابِذُو بے شک قرآن کو ہم نے نازل کیا اور یقینا ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں قرآن وہ کتاب ہے جو درس اقتلاب ہے ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا قرآن وہ کتاب ہے جو درس مشالہ غاب ہے ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا قرآن وہ کتاب ہے بسم رب جہاں بسم اللہ سبحان اللہ یہ قرآن اللہ اللہ عمر کتاب ہے یہ ماشاء اللہ ایک ایک سورہ ہے یونیورس اللہ قرآن وہ کتاب ہے جو درس مشالہ غاب ہے ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا قرآن وہ کتاب ہے قرآن کی شان ہے شان محمد قرآن ہے نیزان محمد فرمان رب فرمان محمد اور نکتہ باقرآن محمد قرآن میں وہ کتاب ہے جو درس مشالہ غاب ہے ہماری درسگاہ ہے سیدھا ملکہ کربلا قرآن میں وہ کتاب ہے مسلمانوں آپ نے قرآن پڑھا آپ نے قرآن کو اپنایا اللہ کرے قرآن آپ کو اپنایا لیکن ایک سوال ہے قرآن تو سب نے پڑھا ایک سوال ہے وہ کیا کیسے قرآن ہے ہم تک آیا کس نے سکھایا ہے کس نے پڑھایا ہے کس گھرانے کا یہ سرمایا جاندے گے اس کو ہے کس نے بچایا قرآن میں وہ کتاب ہے اب بھولو ایسے انقلاب ہے ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا جو قرآن کے ساتھ ہے ہاتھ اٹھائے نا قرآن میں وہ کتاب ہے مسلمانوں قرآن پڑھا اب ایک سوال کرتا ہوں کہ دی بھی بچا قرآن بھی مانو باقی رہا تیرا ایمان بھی مانو پر کیا گیا کس کا یہ بھی تو سوچو قرآن کی خاطر اس قرآن کی خاطر کیا گیا کس کا یہ بھی تو سوچو کھر تو لٹا سیدھا کا ہے لوگو قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا قرآن مانو کتاب ہے مانو مراکانا ابھی میرے بھائی اب قرآن قرآن سب نے سنا ہے قرآن میں کیا بات ہے جو خاص بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں اور ذرا سی خاموشی ہماری قوم کا سب سے بڑا ہماری قوم کا سب سے بڑا عزاز یہ ہے کہ جب یہ خاموش ہونے پہ آتی ہے تو یہ اتنی خاموش ہو جاتی ہے کہ اگر محمدتی جن رہی ہو تو صرف اس کا ہی شور سنائی جاتا ہے مثال سنی آپ نے لیکن جب یہ شور سنے پر شور کرنے پر آئے تو لڑکانا میں بیٹھ کے بھی آواز نجف تک پہچا دے دیئے ہے نا یہ بات ہے اب قرآن کا اگر بغور مطالعہ کریں مجھے معلوم ہے کہ بڑے برادران اہل سنت بہت دور دور سے جو میرے علم ہے وہ بھی سننے کیلئے آئے ہیں اب دیکھو کہ فقہ جعفیہ کے طرف سے ہم حمد نار منقبت کس طرح پیش کرتے ہیں اگر قرآن کا بغور مطالعہ کرو بغور دیکھو تو دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں اچھائی کا راستہ یا برائی کا راستہ بھئی دو ہی بات ہے نا یہی بات ہے نا ابراہیم کا راستہ یا شداد کا راستہ تو سیدھی سیدھی بات کرو حسین کا راستہ یا یزید کا راستہ سنو حسینیوں سنو حسینیوں حسین وہ جو زیر تیغ ہس کے سو گیا یزید وہ جو زلتوں کا نام ہو گیا حسین وہ جو مرضی ہے خدا خرید لے یزید وہ ہے جس کا کوئی نام بھی نہ لے یزید زندہ نے کہ مرتبہ دھو گیا یزید زندہ نے کہ مرتبہ دھو گیا حسین سن گڑا کے زندہ بعد زندہ بعد زندہ بعد زندہ بعد زندہ بعد زندہ باد ہسین زندہ باد سب بولو thera وہ نہ بولے جس کو یزید کا ڈر ہے جو ڈر رہا ہو نہ بولے یہ ہے لڑکانا سلام لڑکانا ماشاءاللہ ماشاءاللہ زندہ بار حسین زندہ بار کہ قرآن میں حدیث میں یزید کا بیان نہیں مصرہ سنیے گا تمام مسلمان سنے کہ قرآن میں حدیث میں یزید کا بیان نہیں یزید کی تو قبر داکتے بھی کوئی نشان ہے یزید کی تو قبر کا کہیں بھی کوئی نشان نہیں ہاں جا بجا ہے دہر میں حسین کی اولاد ہے حسین زندہ بار یہ برائیوں کو دہر میں یزید آم کر گیا مگر حسین سے لڑا تو اپنی موت آپ مر گیا حسین سے لڑا مر گیا حسین سے لڑا تو اپنی موت آپ مر گیا یہ قلبی مرد آباد تھا حسین زندہ بار ماشاءاللہ حسین زندہ بار ماشاءاللہ حسین زندہ بار حسین زندہ بار حسین زندہ بار حسین زندہ بار آخری شعر بہت سارے کلام پڑھنے ہیں جلدی جلدی حسین زندہ بار حسین زندہ بار کہ ہر ایک شریف زہن سے دیکھیں قبلہ جب میں نے شریف زہن کہا ہے تو کسی قوم کا نام نہیں لیا لیکن پوری کائنات اس میں شامل کر دیئے میں نے کہ ہر ایک شریف زہن سے یزید اتنا گر گیا ہائے ہائے کیا پہچان ہے یہ درعال محمد کی کہ ہر ایک شریف زہن سے یزید اتنا گر گیا کہ کسی نے اپنے لال کا یزید نام نہ رکھا یہ قلب نام مراد تھا حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد جزاک اللہ جزاک اللہ حسین زندہ باد برگاہِ علمدہ سائن جب تک علم پہ میری نظر نہ جائے علم پہ ابھی میں اپنے بھائی علی حسن سے ایک بات کہہ رہا تھا ابھی چانڈیو صاحب کے گھر میں بیٹھ کے آ رہا ہوں علی حسن سے ایک بات کہہ رہا تھا کہ صاحب خان نے نہیں بلایا صاحب خان نے نیت کی تھی وہ کہنے لگے شاہ جی آج آپ چل کے آئیں ہماری خوش نصیبی میں نے کہا میری خوش نصیبی نہیں ہے لڑکانا والو یہ تمہاری خوش نصیبی ہے سائن میرا تو کام ہے نا میرا تو کام ہے وہ بی بی نے وہ پاک بی بی نے جو حضرت عباس کی ماں ہے بسم اللہ حکم دیا ندیم سرور کو لڑکانا جا بسم اللہ صاحب خان کے محلہ ہوگا تیرے بھائی تیرے جیسے وہاں پر ملیں گے سب کے ماتھے پہ لکھا ہوگا یا علی مدد آہا بسم اللہ بسم اللہ وقت نزال لبوں پہ رہا یا علی مدد اور قبر میں یہ کہہ کے اٹھا یا علی مدد آہا بسم اللہ لوگوں میری لہد میں وہ منظر عجیب تھا جب میں نے خود علی سے کہا یا علی مدد یا علی مدد جدا کلہ درگاہِ علمد درگاہِ علمد درگاہِ علمد جب تک میں میرا ایمان ہے جب تک میں غازی ابو الفلس سرکار کی باب الحوائج غازی ابو الفلس فضل اللہ باس سرکار کی زارت نہ کروں میں علم کے لیچے کھڑے ہو کر کے میں کلام کا آغاز نہیں کرتا ابھی مجھے حاضری ہوئی ہے آرڈر ہوا ہے تو میں یہ کلام سنا رہا ہوں آپ کو ملے تاہم بسم اللہ درگاہِ علمد درگاہِ علمد سرکار اب جس کی جو حاجت ہونا دل کے اندر بچے وہ ذرا سنویں بھی خاموشی ہیں ذرا سی خاموشی بڑی خاص بات کرنے والا ہوں بیٹا ذرا سی خاموشی وہ خاص بات یہ ہے کہ غازی کا سرکار بغیر کسی کلام بغیر کسی سبب کے نہیں پڑھتا اب جس کے دل میں غازی ابو الفلس فضل اللہ باس سرکار سے کوئی مراد ہو یا محنت ہو سرکار اس وقت ذہن میں رکھے گا مانگیے گا ایک آرڈر ہوا ہے میں اس کو پورا کر رہا ہوں درگاہِ انمدار ہاتھوں سے تک دیر بنا دے زہرہ سے وفاداری دنیا کو سکھاتا ہے پرچم کا پرہرہ یہ پرچم کا پرہرہ یہ نہرہ کے بتاتا ہے عباس بلاتا ہے عباس بلاتا ہے عباس بلاتا ہے عباس بلاتا ہے درگاہِ ابو الفضل عباس کے سائے میں تفریق نہیں کوئی اپنے بے پرائے میں جو بھی یہاں آتا ہے جو بھی یہاں آتا ہے خالی نہیں جاتا ہے عباس بلاتا 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 ہے دعا کرنا ہر مریض کے لیے آپ کے والدین کے لیے بلاتا ہے عباس بلاتا ہے بے آس مریضوں کو دنیا کے غریبوں کو بے آس مریضوں کو دنیا کے غریبوں کو مسکین و یتیموں کو روتی ہوئی آنکھوں کو ہر ٹوٹے ہوئے دل کی ہر ٹوٹے ہوئے دل کی یہ آنکھ بناتا ہے عباس بلاتا ہے ملانگوں کی ازدر پہ خطارے ہیں بھوروں کی فریشتوں کی ازدر پہ خطارے ہیں جس جس کا بناوا ہے گوڑا چلا آتا ہے اب آس بلاتا ہے مل کے بولو اب آس بلاتا ہے اب آس بلاتا ہے اب آس بلاتا ہے اب آس سنکا ذکر کر رہا ہوں میں اب میں کیسی بات کر رہا ہوں جو آپ کی دل کی بات ہے اب آس بلاتا ہے وہ مولا قدم ہویا وہ مولا قدم ہویا شہباز کی نگری ہو وہ مولا قدم ہویا شہباز کی نگری ہو ماتم جہاں ہوتا ہو مجلس جہاں ہوتی ہو دینے کے لیے پرسا دینے کے لیے پرسا زہراں کو جو آتا ہے اب آس بلاتا ہے اب آس بلاتے ہیں بیچین ہے accepted کے خائمے میں ڈہلتا ہے کیا جرم کیا ہے سب کیوں ہاتھوں کو ملتا ہے اے ہر تیری قسمت کا تارا یہ بتاتا ہے عباس بلاتا ہے عباس بلاتا ہے بیٹھیں آپ لوگ بیٹھیں بیٹھیں بلاتا ہے آپ عرش کی وجہ سے ذرا اے سالم ہے کہاں وادی مہران کا خاص کلام پیش کر رہا ہوں اے سالم ہے کہاں اے سا جوا ہے کہاں اے سالم ہے کہاں اے سا جوا 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 ہے کہاں مل کے بولو ایسا عالم ہے کہاں ماشاءاللہ جس طرح بیٹھیں آپ اس طرح بیٹھئے مل کے بولو ایسا عالم ہے کہاں ایسا جواں ہے کہاں ایسا عالم ہے کہاں ایسا جواں ہے کہاں یہ ہے ابو طالب کا گھرانا اس پہ خدا کا خاص کرم ہے سارے عرب میں سارے عجم میں کس کو ملا یہ جاؤ حشم ہے ان میں کوئی یاسین و مضامل ان میں کوئی سردار رم ہے اس کی آلہ دیشان ہے مالا جس کو ملا ہے ایسا عالم ہے کہاں ایسا جواں ہے کہاں ایسا عالم ہے کہاں ایسا عالم ہے کہاں ایسا عالم ہے کہاں ایسا جواں ہے کہاں تیرے عالم کی کرتا ہوں شرف غلامی کا مل جائے میں یہ وظیفہ پڑھتا ہوں کر کے زیارت تیرے عالم کی پھر میں گھر سے چلتا ہوں سائے میں چودہ معصوموں کی شکرِ خدا میں رہتا ہوں ایسا عالم ہے کہاں ایسا جواں ہے کہاں اب پنجاب جب جاتا ہوں سندھ والوں کی طرف سے ایک مصرہ پڑھتا ہوں میں یہاں پیش کر رہا ہوں مل کے بولو ایسا عالم ہے کہاں سندھ والوں آپ کی طرف سے ایک مصرہ ہے ہم تو سگے دربار علی ہیں خاص یہ تجھ سے رشتہ ہے جب بھی ہے تیرا کل کا مولا تو بھی ہمارا آقا ہے تیرے فقیروں میں اے غازی تیرے فقیروں میں اے غازی تیرے فقیروں میں اے غازی عرش نشین بھی رہنا ہے تیرے فقیروں میں اے غازی تیرے فقیروں میں اے غازی ایسا جوا ہے کہاں ایسا عالم ہے کہاں ایسا جوا ہے کہاں ایک کلام کی مصر فرمائش ہو رہی ہے لیکن اگر آپ کی توجہ ملی اور خامشی سے آپ نے سنا تو میں پیش کروں میں پیش کروں ہاں میں پیش کروں ایک کلام میں بیٹھ کے پڑھنا چاہتا ہوں اور اس کلام کی خاصیت یہ یہ کہ جب تک آپ اس توجہ سنیں میرے بزرگ جو یہاں پر بیٹھیں آپ کی صحت و سلامتی کے لیے میں پیش کر رہا ہوں ایک کلام جو مشہور خوال لسر فتیلی نے پڑھا لیکن میں یہاں پر اصل کلام کو پیش کر رہا ہوں یہاں پر جو یہاں پر اصل کلام ہے نعرائے سرواؤت ہے اللہ صحیح پیش کر رہا ہوں اگر آپ کی توجہ رہی اللہ کا ذکر وہ ہے کہ جس وقت آپ دل سے کرتے ہیں تو با خدا اپنے دامن میں آپ اس کے کرم کو لے کر کے جائیں گے اگر تیار ہیں تو میں شروع کرتا ہوں اور اس کے بعد چند مخصوص کلام پھر آپ سے اجازت اور دعا انشاءاللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اگر تیار ہیں تو آخری آدمی تک مل کے میرے ساتھ اللہ ہو 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 אני اب فقیر کیا سوچتے ہیں ذرا سنیے چاند تاروں کی شان جمالی میں تو سبز پتوں میں پھولوں کی لالی میں تو خوش خوشے میں تو بالی بالی میں تو ٹینی ٹینی میں تو ڈالی ٹالی میں تو بوٹے بوٹے میں گل بوٹے بوٹے میں گل گل میں بھو بھو میں تو اللہو اللہو سنیے قبلہ پیش کر رہا ہوں سورہ رامان کو پیش کر رہا ہوں اصل کلام ہے جس کو مولانا علیہ وسلم داکھا سنیے اللہو اللہو اب فقیر رات کو اپنی تنہائی میں کیا سوچتا ہے وہ پیش کر رہا ہوں اللہو اللہ میرے اللہ کہ یوں تو ہرے نبی تجھ سے منصوب ہے کہ تیرا بھیجا ہوا ہے بہت خوب ہے ہاں مگر ان میں ایک تیرا محبوب ہے جس کی ہری ادا تجھ کو مرغوب ہے تیرا محبوب وہ تیرا محبوب وہ اس کا محبوب تو محبوب کی ذات کی لاکھ موسا نے تجھ سے مناجات کی پھر بھی تُو نے نہ ان سے ملاقات کی چھکے پردے میں کی بات کی اللہ نے چھکے پردے میں کی جب کبھی بات کی اور محمد سے کی اور محبوب سے کی دوبہ 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 اللہ 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 جزاک اللہ 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 مل کے بولو نا اللہ اللہ ماشاءاللہ اسی طرح بیٹھنا ہے جس سکونس آپ بیٹھے ہیں اللہ میں لارکانے سے آپ کی محبت لے کر دو جاؤنا اللہ کوشش کرو گے اس طرح پالے بھی تھوڑا بیٹھ جائیں اللہ 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 کہ دید کس کو میں اثر تیری ذات کی مصرہ کیا ہے کہ اس اللہ کسی نے دیکھا نہیں ہے مولانا حسن الدعہ نے طبلہ بڑا عجیب مصرہ کا ہے اور ہر جگہ یہ کلام میں پڑھتا بھی نہیں جہاں کچھ سمجھنے والے ہوں تم اس کو پیش کرتا ہوں تو فقیر اپنی تنہائی میں سوچتا کیا ہے کہ آئے اللہ کہ دید کس کو میں اثر تیری ذات کی کہ لاکھ موسا نے تجھ سے منا جات کی پھر بھی تُو نے نول سے ملاقات کی کہ چھپے پردے میں کی جب کبھی بات کی اور مہو حدث کی صلی اللہ اور مہو حدث کی دوبتوں گفتوں اللہ 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 کچھ بولو نا اللہ اللہ یہ ویڈیو آپ کی پوری دنیا میں جائے گی بولی اللہ 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 پتہ تو چلے لڑکا نہ ہے کیا اللہ 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 اور مہو حدث کی دوبتوں کیا صحیح اللہ کی تو آواز ہی نہیں ایک سوال ہے اللہ کی تو آواز ہی نہیں اللہ کا تو چہرہ ہی نہیں اللہ سنتا ہے مگر ہماری طرح نہیں اللہ دیکھتا ہے مگر ہماری طرح نہیں تو وہ کون ہے جس کو کہا سمی اللہ وجلہ ید اللہ کہ یہ میرا ہاتھ ہے تو یہ کون تھا یہ میرا کان ہے یہ میری آنکھ ہے اور محمد سے کی کیا اور محمد سے کی دوبتوں گفتگو تو میرے اللہ میرے اللہ اور محمد سے کی دوبتوں گفتگو تو میرے اللہ شب محرات گفتگو کب خدای کے لہجے میں تھی صحیح سوال ہے نارا حیداری جی صحیح نارا حیداری اب اگر اگر اکدہ کھولی دیا ہے تو والی علی کر آئے نارا حیداری صحیح اگر اسی تھی جسپی سے آپ نے سننا نا جس طرح جس سے اسے میں مستقل سفر کر رہا ہوں لیکن تھکنا میں نے نہیں ہے اپیلی صاحب ابھی رضا باشا صاحب پڑھ کے گئے ہیں تو میرا بھی تو حق ہے نا کبلا تھکے نہیں سننا ابھی تلوار پانی ہے میں نے اور جو ذلفقار کے بارے میں جانتا ہے بسم اللہ بسم اللہ جی بسم اللہ یا علی یا علی تو میرے اللہ شبہ محراج تو نے اپنے معشوق سے اپنے محبوب سے گفتگو کی یہی ہے نا شبہ محراج اللہ نے کہا کی گفتگو اب ایک سوال ہے کہ گفتگو کب خدائی کے لہجے میں تھی کب تکبر بڑائی کے لہجے میں تھی کب بھلا کبریائی کے لہجے میں تھی یا تو ہر بات بھائی کے لہجے بولو نالی والو جزا کرنا 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 گفتگو کب خدائی کے لہجے میں تھی شبہ محراج اللہ اپنے معشوق محمد ورسول اللہ سے باتیں کر رہا ہے تو گفتگو کب خدائی کے لہجے میں تھی کب بھلا کبریائی کے لہجے میں تھی کب تک کبر بڑائی کے لہجے میں تھی یا تو ہر بات بھائی کے لہجے میں تھی اچھا بچو اخوت کہتے ہیں بھائی چارے کو آ رہی تھی نبی آ رہی تھی نبی کو اخوت کی بو اللہ 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 آخری میں تھی اللہ 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 آخری میں تھی پڑھ رہا ہوں اللہ 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 سنیے گا کہ تھی محمد کو حیرت یہ کیا راز ہے شب محراج یہاں تو کوئی نیار اور نگم ساز ہے پھر یہ ہے کون یہ کس کی آواز ہے اب سرکار کو کچھ محسوس ہو رہا ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے سرکار کو کچھ محسوس ہو رہا ہے کہ شب محراج یہ کس کی آواز میں اللہ گھتنگو کر رہا ہے جب کچھ بلکل بات ایسے ہی ہے سرکار کی خوشی پڑھ رہی یہ بات بلکل ایسے ہے کہ لارکانا کوئی آدمی کرانچی جائے ایک سال ہو جائے وہاں پر جوب کرے اور کوئی بچپن کا اس کا یار مل جائے اس کو تو اس کے دل کی کیا ہوگی سرکار اس کو دیکھ کے تھی محمد کو حیرت یہ کیا راز ہے یا تو کوئی نیار علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا مصرہ آخر یادی تک نعر آئے گا مصرہ سنیے گا بھی محمد کو حیرت یہ کیا راز ہے یا تو کوئی نیار اور نا نم ساز ہے پھر یہ ہے کون یہ کس کی آواز ہے یہ تو کچھ میرے بھائی کا انداز ہے اے خدا سچ بتا اے خدا سچ بتا کہ یہ علی ہے کہ تُو اللہ ہو اللہ ہو یہ لڑکانا کے مومنوں کے لئے اللہ ہوا اللہ ہو کبھی تاروں نے چمک کہے شاید لارکانہ والوں کے لیے نیا ہو یہ کلام کبھی تاروں نے چمک کہے کبھی پھولوں نے مہک کہے ابھی پھول آپ کی طرف آئے نا آپ اس رسولے کبھی تاروں نے چمک کہے کبھی پھولوں نے مہک کہے کبھی مہتاب نے ڈھل کہے کبھی سورج نے نکل کر انہی کو مالک مانا ابو طالب کا گھرانا ہاں بڑا محبوب گھرانا ابو طالب کا گھرانا ہاں پراجن کا ہے پسانا ابو طالب کا گھرانا ہاں بڑا محبوب گھرانا ابو طالب کا گھرانا ہاں بڑا محبوب گھرانا ابو طالب کا گھرانا ہاں بڑا محبوب گھرانا اللہ جس کو زمینیں دیئے ہیں اللہ تمہاری کیوٹی باری کو زمینیں کو گھر کو سواری کو خائم رکھے قبلہ مصرہ سنیے گا کیا ہے گھرانا کہ کہیں پر پیچ سمند یہ کرانچی والوں کی بات ہو گئی کہیں پر پیچ سمند کہیں پتھر کے اندر کہیں بادل برسا کر کہیں کھیٹی کو اگا کر ہے دیتا آبو دانا ابو طالب کا گھرانا ہے دیتا آبو دانا ابو طالب کا گھرانا ہاں بڑا محبوب گھرانا ابو طالب کا گھرانا مصرہ سننا فقیروں کی لوگ گھرانا یہ سلمہ اور عبو ذر اسی در کے ہے نوکر اسی در پر ہے کلندر اسی در پر ہے کمبر یہی ہے سب کا ٹھکانا ابو طالب کا گھرانا ہاں بڑا محبوب کا گھرانا ابو طالب کا گھرانا ہاں بڑا محبوب گھرانا میں کچھ میرے معصوم بچوں کی فرمائش ہے جو میں پیش کرتا ہوں سرکار اجازت ہے کچھ بچوں کی فرمائش بری کروں ایک پرانا کلام ہے ابو طالب کا گھرانا ہاں بڑا محبوب ابو طالب کا گھرانا ہاں بڑا محبوب مجھے افراز کہتے ہیں افراز کہتے ہیں مجھے افراز کہتے ہیں مجھے افراز کہتے ہیں میں قمر پلی حاشم ہوں سردار ہوں میں لشکر کا شبیرہ آقا ہے میں بیٹا ہوں ہے در کا مچھلک میں افراز ہوں ہے منصب میں علمداری ہے مچھلک میں افراز ہوں ہے منصب میں علمداری ہے ابو طالب کا مجھے افراز کہتے ہیں مجھے افراز کہتے ہیں زہرہ نے کہا ہے بیٹا ہے سارے عرب میں چرچا شبیرہ دل کی طاقت ہو جان بنی حاشم کا ہو جان بنی حاشم کا میں کربو بلا کا حیدر جبریل بچا لے شیبر افراز کہتے ہیں مجھے افراز کہتے ہیں تلوار ہوں میرے بازو ہے مجھ میں وفا کی خوشبو میں دے نہیں سکتا ہوں زینب کی نظر میں آسو زینب کی نظر میں آسو گر غیز میں آکر دیکھوں پانی میں آنکھ لگا دوں گر غیز میں آکر دیکھوں پانی میں آنکھ لگا دوں افراز کہتے ہیں مجھے افراز کہتے ہیں مجھے افراز کہتے ہیں مجھے افراز کہتے ہیں وہ جان بنی حاشم رکھتا ہوں شانوں پہ علم رکھتا ہوں لو رو سکو تو روکو دریا میں قدم رکھتا ہوں میں حشر ببا کر دوں گا سرطن سے جدا کر دوں گا میں حشر ببا کر دوں گا سرطن سے جدا کر دوں گا افراز کہتے ہیں مجھے افراز کہتے ہیں مجھے افراز کہتے ہیں مجھے افراز کہتے ہیں نارا تکبیر نارا رسالات نارا حیدری اچھا قبلہ مجھ سے نوہوں کی فرمائش ہو رہی ہے لیکن نوہے آج میں نہیں پڑھوں گا انشاءاللہ میرا وعدہ ہے میں محرم میں آنگا اور اپنے ماسوم جو بچے ہیں ان سے میں تھوڑا سا شرمندی کی اس بات پر بھی ہے انشاءاللہ میں پیش کروں گا میرا بچہ لیکن اس سے پہلے میرا ساتھ دینا ایک ہے سائی اتنا آپ کا پیار ہے اتنی محبت ہے یہ بھی تو آپ کو پتا ہے کہ میرا بھی شہر نوافشاہ ہے جس کو نہیں پتا وہ بھی سن لے کہ شہر میرا نوافشاہ ہے مہران میرے خون میں شامل ہے آپ نے میرے ہر کلام میں مہران کی سرزمین کا ذکر ضرور سنا ہوگا سائی وہ تو سچا نہیں ہے جو اپنی دھرتی کا وفد آر رہی ہے سلام علیکم ماشاءاللہ ایک کلام ہاں اچھا اب زیادہ اگر شور مچائے گا کوئی پیش کرنا بیٹا یہ ذرہ میں آخر میں پڑھوں گا کیونکہ اس میں میں اپنی پوری طاقت لگاؤں گا اور میں یہ دیکھوں گا لڑکانا والوں کو مولا نے کتنی طاقت دی ہے اور اور یہ کلام جس وقت میں پڑھوں گا یہ کلام جس وقت میں پڑھوں گا تو پھر یار محمد کو بھی اپنے ساتھ کھڑا کرلوں گا یہ کھڑا ہو رہا ہے تاکہ جو جواب نہ دے یار محمد اس کو دیکھے مولا تو بعد میں دیکھیں گی پہلے یار محمد دیکھ لے صدیر دیکھ لے بڑا بھائی تمہارے بڑا پیار ہے آپ سب کا اور یہ ساپ کان جو ہیں آگے قسائی لگانا پڑھ رہا ہے مجھ کو لیکن یہ مولا ہی قسائی ہے بھائی اللہ ان سے دور رکھے جنہوں نے فرات کے کنارے قسائی بن گیا یہ وہ قسائی ہے جو لوگوں کو خوشیاں دیتے ہیں اور ہمارا تو ساتھ سلام ہے سیدوں کا ان لوگوں پر کام کوئی بھی ہو قبلہ کام کوئی بھی ہو لیکن حرام سے بہتر ہے حرام نہ کرے انسان حلال اگر زندگی میں شامل ہے کوئی بھی کام ہے آپ کی زندگی میں بہترین وہ کام ہے مولا قائم رکھے ایک کلام میرے دل کا ہے میں پیش کر رہا ہوں دنیا بر میں جہاں 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 ساہی وادی مہران کے ساب سے آپ کے کاروان کے لیے ایک کاروان کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں میرا ساتھ دینا یہ صرف زیسوں میں کربلا ایک کاروان رکھ سکت ہو سر پہ علم سایا پہ گھنی غازی کی آتی ہے صدا پہلا سفر زینب کا ہے سنسان کر دو راستہ کاروان کربا اب باس میرے کاروان کربا مل کے بولو کاروان لڑنا نہیں بیٹا مل کے کاروان کربا کھڑے ہو کاروان بیٹے ہو بیٹا باشا کاروان کربا اس محفل کا کمالی ہونا چاہیے کسی کی کونی لگ جائے کچھ لگ جائے امام کے نام پہ معاف کرو کش ہو کاروان کربا رکھنا نہیں آگا اب باس میرے کاروان کیا شان ہے کیا دب دبا کیا لوگ ہیں قرآن لما سلے اللہ سلے اللہ آیات کا یہ قابلہ مشکو علا ان کا نشان اب باس بیر کربا کربا مل کے بولو کربا آشاءاللہ اب باس میرے کاروان کربا کربا اب باس میرے کاروان اللہ کے پیارے ہیں یہ آلِ نبی سارے یہ قرآن کے قارے ہیں یہ کونین کے یہ زیرِ قدوں ہے آسمان اب باس میرے کاروان ماشاءاللہ کربا اب باس میرے کاروان ہر جوان کیلئے دعا کرو اس کاروان کے سطحے میں کاروان کس رہ سنیئے گا قبلہ کاروان اب باس میرے کاروان کربا کوئی شبیح مصطفیح کوئی حسن کا دل ربا ہے کوئی آخ سے سیدہ شبیر کا یہ قافلہ تھامِ عَلَو جو ہے جوان اب باس میرے کاروان مل کے ہاتھ بلند کر کے خازی کے ساتھ کاروان ماشاءاللہ اب باس میرے کاروان اب باس وہ گردار ہے بادِ علی سالار ہے ایسا آلہ پردار ہے میدان میں بے تلوار ہے میرے بھی اعلان کا پاس بان اب باس میرے کاروان غازی کا استقبال کرنا اب بھی میں اس طرح پڑھنا چاہ رہا ہوں غازی کا استقبال کرنا جو جس کے دل میں دعا ہے ماشاءاللہ اب باس میرے کاروان ماشاءاللہ آلو آ گیا اس کا عالم غازی جسے کہتے ہیں ہم کہتے چلا یہ اب باس میرے کاروان باب الحوا اج میرے با اب باس میرے کاروان 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 اب باس میرے کاروان 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 اب باس میرے کاروان قبلہ ایک دفعہ کے ذکرے کے ایک بڑی عزیز ہستی میری ہسپیٹیلائز گئی کاروان اور قبلہ رات عالم پر جا کر میں نے ایک جنبلا کہا کہ میرے غازی ساری زندگی ندیم سرور نے تیری ڈیوٹی دی ہے جب تُو نے بلایا ہے میں آیا ہوں غازی آج ایک درخواست ہے تُس سے کہ آج تُو آجا ہوں میں غازی کے عالم کے سامنے ہوں نہ جانے کون آیا ہسپیٹل کے اندر جو شخصیت کھڑی نہیں ہو سکتی بیٹ سے وہ شخصیت نے اٹھا کے کھڑا کیا اٹھے میری دھی کھڑی ہو رات میں عالم پر گیا ہوں میں نے غازی تُو نے میری سن دی پھر ایک صدا آ رہی تھی عالم سے جو میرے دل کو ملی قبلہ جواز جعفری شاعر اہلِ بیت ان کے ساتھ مل کر اس دفعہ ایک کلام بھی لکھا ایک عجیب غریب کلام اس سال ہوا ہے جواز جعفری نے بڑے اس کو دل سے لکھا رات میں عالم پر گیا اور میں نے کہا غازی اگر میری شخصیت تو کچھ ہو گیا نا ایسا نہ ہو کہ میں پاگل ہو جاؤں میں تیرا ذاکر تو ہوں لیکن تُو نے پیار کرنا سکھایا ہے ہم اپنے عزیزوں سے بڑی محبت کرتے ہیں جس ماں نے ہم کو پالا جب وہ پالتے پالتے جب ہم بڑے ہوتے اس کو سمجھنے کا وقت آتا ہے تو اس کے جانے کی دن آ جاتے ہیں قبلہ یہی بات ہے نا جب ہم خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے جانے کی دن آ جاتے ہیں یہ مسئلہ کبھی کسی کی سمجھ میں نہیں آتے ہیں کہ یہ لوگ دنیا سے چلے کیوں جاتے ہیں اس کو اللہ ہی بہتر سمجھتا ہے اللہ تمہارے مابا آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے پروردگار ان کو بے غم اور بے مہتاجی زندگی عطا فرمائے